موسیقی 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 میں کتنے میمبرز ہیں فیملی میمبرز کتنے ہیں تین بیٹی ایک بیٹا ہے بیٹیاں تین اچھا کتنی عمرے ہو گئی بچے چھوٹے ہیں اب چھوٹے ہیں ہمیں چھوٹے ہیں ہو چھوٹے ہیں ہو گئے ابھی نہیں بھی چھوٹے ہیں سب سے ٹھیک ہے گزارہ خرچ پورا ہو جاتا ہے منگائی کی کو تنگی شنگی تو نہیں بہت زیادہ منگائی میں تو یہی رونا منگائی کے بجے بڑا حلاس خراب جاتے ہیں بچے کیا کریں انسان منگائی اتنی ڈیو پندرہ سو کا سوٹ وہ تین ہزار پرے کا ہو گئے ہیں بندہ کرے کیا آپ پھر اسی طرح چلتے پھرتے کام پھری کا کام ہے مارکیٹ میں پھرتے مارکیٹ میں پھرتے ہیں وہاں سے وہاں ہو گئے ہیں ایسے کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے کتنے کلومیٹر روز کا سفر بن جاتا ہے آپ کا کبھی اندازہ کیا ہے نہیں کیا اندازہ کریں اندازہ کبھی کیا نہیں کبھی یہ سوچ کے آتے ہیں گھر سے بچوں کی روزی کمالیں پھرتے رہتے ہیں کتنے گھنٹے پیدل چلتے ہیں یہ کم سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے پیدل چلتے ہیں اور پانچ گھنٹے مسلسل پیدل چلتے ہیں کیا کریں سخت ہے روزے بھی یہاں ساتھ ماشاءاللہ امت کرنی پڑتی ہے سر کیا کریں بچوں کو لیے پھرنا پڑتا ہے جب یہ بچے کھائیں گے کیا سے آپ خود نہیں پڑھ پائے تھے یا ہم تو پڑھ نہیں پائے نا مارکہ حلات ایسے ہو گئے ہیں آپ کو کیا چھوٹے چھوٹے سے جب باپ بہت ہو گیا تھا والدہ تھی وہ دل کے مریض تھی بات کی وجہ سے نہیں بات حلات اتنے ہو جا رہے ہیں اب کیا کریں سار اب آپ سمجھتے ہیں آپ پڑھا پائیں گے بچوں کو انشاءاللہ امت کریں گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحیح ہو جائیں گے تو بچے بھی پڑھ لیں گے امت تو رکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بچوں کو پڑھائیں ہم بھی جرام تو نہیں پڑھ سکے بچوں تو پڑھیں نا آخر آگے آئے گی زندگی کیسی ہے کیسی نہیں جیسے اللہ آ جا رہے ہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کے دل میں بستی ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں خواہش یہ ہی ہے اپنے بچوں کو پال لیں یہ سب سے بڑی خواہش ہے اور خواہش تو کیا کریں خواہش کیا کر سکتے ہیں خواہش پوری ہو سکتی یہ اطلاعات کے اندر اللہ کرے تو ہو سکتے ایسے نہیں ہو سکتے آپ اپنے لیے کپڑے خریدنے کب جاتے ہیں کتنا ٹائم لگ جاتے آپ کو جاتے جاتے ہیں کپڑے تو کبھی خریدے نہیں ہیں آگرے سال میں نہیں خریدے بچوں کو لیے خریدے میں اپنے بات سے نہیں اپنے لیے جو گھر پڑے ہیں وہی پہلے لیں گے نہیں بزارہ کرتے جائے بچوں کو دلانا ضروری ہے اپنی خیر ہے یہ گھر چکتے ہیں ان حالات نے اور اس مشکت اور محنت نے آپ کو سخت مزاج کر دیا ہے یا آپ نرم مزاج ہو گئے ہیں سخت تو کیا مزاج ہو نا اللہ دے سے کھڑے کر دیں جو پندر کیا کریں کمانا تو پڑتا ہے نا یہ بات ہو چمانت پڑتا ہے باقی آپ ادھر سے ہی ہیں لاہور سے ہی میں ملتان کا ہوں ملتان سے ہی ہوں میں لاہور میں شفٹ ہو گیا ہوں شفٹ ہو گیا ہوں باقی کچھ میمبرز ادھر ہیں خاندان ادھر ادھر ہے خاندان ادھر بھی کچھ پیسے پھیجواتے ہیں یا نہیں والدہ تو فوت ہوگی والد والد صاحب تو وہی فوت ہوگی بھائی ہیں اپنے اپنے اپنا کام کریں آپ پھر اپنے دور پہ ہی سارا ہے ان معاملات میں پھر آپ دھکا لگا گئے چلا رہے ہیں اس کو جیسے بھی پوسیبل ہے بالکل ملتان آپ چکر نہیں لگتا ہوگا فیملی ادھر آ گئی ہے فیملی ادھر آ گئی ہے ہم تو اب خریداری خود کرتے ہیں ساری آٹا گھی چینی ڈالیں یہ سب خود ہی کرتے ہیں کتنا ان میں فرق پڑا ہے جب آپ خریداری کرتے ہیں فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا منگائی نہیں ہو فرق پڑے گے کیا ایک سو بیس روپے کلو تو چینی آٹا کان سے خریدتے ہیں آپ آٹا تو کان سے خریدیں گے کلو لی آتے ہیں کبھی دو کلو لی آتے ہیں ایک کلو آٹا اور گھی کتنا لیتے ہیں پائیاں گھی لے لیتے ہیں پسار ایک پاؤ ایک دن دو دن کے لیے چل جاتے ہیں یا نا ایک دن میں چل جاتے ہیں پائیا گی کلو نہیں چلتا ہے اتنے دور میں تو پائیا گی لے ہنڈیا دو ٹائم پکنیا تو پاؤ تو ایک ٹائم میں دو ٹائم میں مار آپ پروٹھے پروٹھے ہیں تو بس گیا پھر آپ کا قیمتی ٹائم تھا آپ کا بہت شکریہ کیا حال ہے آپ کے شکریہ اللہ فلموں فلموں میں ٹرائی کرنی تھی بھائی میں سریعے گاڑیاں صاف کرتے ہیں جانا میں آپ کا ناصر علی ناصر کیا کرتے ہیں آپ گاڑیاں صاف گاڑیوں کو کمپورن پولیش کرتا ہوں اور اندر سے انٹیریل وغیرہ صاف کرتا ہوں صحیح چل رہا ہے شکریہ اللہ کا جلتا ہے نظام گزارہ کر رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے پانچ بچے ہیں میرے اتنی کم عمر عمری میں آپ خود اببا بن گئے کتنی عمر ہو گئی ہوگی میری ٹائس سال سکول گوئنگ ہیں پڑھا رہے ہیں دو سکول ہیں باقی نہیں باقی ابھی چھوکے ہیں پڑھا پائیں گے انہیں ان سختیوں میں ان حالات میں یہ پرسوں میں نے بس سر دیئے اللہ نے تو اللہ سرکر چلائی دیتا ہے پرسوں کیا کیا پرسوں کیا کہنے لگتے ہیں پرسوں میں سناتے سناتے آپ نے یوٹرن لے لیا نہیں پرسوں میں نے پندرہ زار پر فیز دی ہے بچوں کی دونوں کی یہ بہت اچھا کام کیا اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے ادھر سے ادھر سے سارا گھر بھی ادھر سے بنایا ہے گھر بنا لیا ہے یہ شکر ہے اللہ کا سوسائٹی میں امیراد نہیں ہو یارا میں تو جس مزدور سے پوچھتا ہوں وہ تو رو رہا ہوتا ہے آپ پہلے مزدور ملے ہیں مجھے جو خوش گوار موڈ میں ہاسمک مزدور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے گھر بنا لیا ہے کام بھی کیا اللہ کا شکر ہے پندرہ سو دوزار پی کا کام بھی کیا جوڑ جوڑ کے گھر بنایا ہے کیسے بنایا ہے کمیٹیاں ڈالی کیا کیا وہ کیا وہ کیا گیم ڈالی وہ بتائیں دیکھیں آپ کو سننے والے پوری دنیا میں لوگ ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے گھر کیسے بنایا کیسے سٹرگل کی کیا کیسے کیسے ہینٹین اکٹھی کی وہ کیسے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں چار مرلے میں ہٹ لگی ہوئی ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے چارو پیو پترہ میں ہوتی ہاں جی میند نام اپنی یعنی دو مزدور لگے ہیں تو چین جانے ہی آپ لگے ہیں انہا پتہ سامنے واہ 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 دو مزدور لگے ہیں تو تین خود لگے ہوئے تین خود لگے ہیں اتنا پتہ ہمیں کہ ہم نے گھر کیسے بنایا اور اللہ کا شکر ہے ابھی پلستر وغیرہ نہیں کیا بس ایسے رہ رہے ہیں سوسائٹ گھر سوسائٹی میں بڑا اللہ کا شکر ہے سر تو یہ خود ہی پھر بناتے گئے آپ ادھر سے بنایا ہے اس روڑ سے بنایا ہے یہ نہیں کہ یہ سمار کیسے ختم ہو جاتے تھے پھر تھوڑی دیر رکھ جاتے تھے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے میں نے یہ بائی نے ڈالی نہیں ہے میرے نے پہو پتر رہا لگے ہی جیڑا بھی قدم چھوکنے رہا لکے چھوکنے کتنے پیسے لگ گئے ہوں گے آپ کے گھر بناتے بناتے سر ہمارا لگ گیا ہے چالیس پین تالیس لاکھر پر لگ گیا ہے وہ مزدوری سے ہی کمائے آپ ایدھر سے کوئی ہمارا کتنے سال میں گھر بن ہے ہم نے دو سال دائی سال میں بنایا دن رات محنت کرنی پڑی ہے ایدھر سے سر ماشاءاللہ بڑی دیاری لگتی ہے شکر ہے اللہ کا چور اڈکیٹی نہیں کرتے محنت سے بنایا ہے یہ بیک ٹنگاو ہے اس کے اندر سمان ہے کسی دکاندار کا کوئی لنک نہیں ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ اوبر کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے آپ بولیں گے آپ کی گاڑی کمپونٹ کر دیں گے کتنے میں ہو جاتی یہ کمپونٹ دو زار پچی سو تین زار اس اس میں آپ کو بچت کتنی آ جاتی ہے ساری بچت آپ کی محنت ہے سائی کاری گر بندے ہیں کوئی ناڑی نہیں ہے اور ڈیل کرنا جانتے اللہ کا شکر ہے کہ اچھی ڈیل کرتے ہیں اور آپ اچھے سے گاڑی چمکا دیتے ہیں اچھی ڈیل کرتا ہوں آپ کو اچھی مزدوری مل جاتی ہے کہ گاڑی والے بھی اچھے ہوتے ہیں کئی بتمیزی نہیں کرتے نہ وہ کرتے نہ ہم کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے سر بڑا اچھا مول چل رہا ہے مہنگا ہی بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہی سرمگا ہی ہوتی ہے اب آپ کے کیا کرتے ہیں اب وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کمپونٹ پولیش کا تو یہ خاندانی کام آپ ہو گیا یہی سمجھ لیں ہے نا ہاں جی شکر ہے یہی ہے باقی بھائی بھی یہی سارا سب ہم ادھر ہی ہے مارا پورا خاندانی ادھر ہے جتنے لڑکیں ہیں نا چاچے تاہے والا صاحب دادا نانا سارے ہی کام کرنے تو کبھی دل نہیں کیا تھا کہ مکان بناتے بناتے یار اپنی یاشی کے لیے بندر ساڑے تھوڑے پیسے سائیڈ پہ کرے مری گھومائے ادھر ادھر چلا جائے اس طرح ہے کہ کوئی میند کی صرف میند مکان بنایا ہے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے مکان بنایا ہے اور پورے پورے خاندان میں ایسا مکان نہیں ہے سکون سے آپ سوتے ہیں اس میں مزہدار کھاویں اچھا وہ پیارا بنوائے ہیں ماشاء اللہ ڈانٹے بھی ہیں یا ڈانٹے ہیں کبھی نہیں چارے پیوک ہوتا ہم خود ہی دوست ہیں کوئی نہیں ڈانٹا یہ شادی جب آپ کی ہوئی تو آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت میری سر عمر ہے ڈانٹے بیس کے تھے نہیں سترہ اٹھرا کا ہے تھارک سال دیا تھارک سال یہ پسند کی شادی ہے اس نے شادی اس نے کروائی تھی بھائی یہ میرا بڑا اچھا 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 اس نے کی یہ ماسی کے گھر آنٹی کے گھر پسند کی شادی تھی یا بلکل باری سیداری میں اب پسند ہو گئی ہے اب ہو گیا بیگم صاحب سے ڈرنا شروع کر دیا ہوگا ہم نے درنا کیا یہ اپنی بیگم سے ڈرتا ہے کافی ڈرتا ہے ڈرنا چاہید ہے بھائی پھر یہ جو کمائی کرتا ہے یہ بیگم کو یہ دیتا ہے جاگے آپ کو کافی مرتبہ دیکھا ہے آپ کا پروگرم بڑا اچھا ہوتا ہے آپ کی آواز ہے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں ٹی وی میں میں نے آپ کو کافی آپ نے بندوں کو بہت آپ کا شکریہ ڈرتا ہے یہ ڈرتا سر بیگم صاحب سے ڈرتا ہے یہ اب اسے کام ڈرتا ہے بیگم سے دیادہ کرتا ہے کوئی ڈر کا واقعہ سنائے کوئی ڈر کا واقعہ یہ جب بھی فون کرتا ہے اپنی ادھر بھی کرے نا یہ پھر بھی اپنی وائپ سے ڈرتا ہے کہ وہ بولے کی کس کو کر رہا ہے کبھی پکڑے گئے ہوں کہ بچارے درو در محبتیں کرتا ہے محبتیں کرتا ہے محبتیں کرتا ہے فراز تم کو نہ آئی محبتیں کرنی سر کیا ہے شیر فراز ہی زندگی بسر بھی تو کرنی ہے نئے سر بڑا اچھا ٹائم گزر رہا بھائی اب پیار کرتا ہوں اور شادی تو نہیں کر رکھی بھائی نہیں 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 اتنا اتنا نہیں ہے یہ کی شادی ہے بھائی دیکھ لینا بھائی اب آپ جیسا پیارا ہوتا تو اور بھی کر لیتے ہیں یہ کی شادی ہے اچھا چلے یار آپ بڑی انسپیریشن ہیں آپ نے اپنی بڑی مزیدار باتیں بتائیں اور بھائی آپ کے زیادہ مجھے انٹرسٹنگ لگیں ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ کریکٹر یہ جب خاموش کھڑے تھے تو انٹرسٹنگ نہیں لگ رہے تھے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ میرا دوست بھی میرا بھائی بھی ہیں اسیلی تو آپ کو بچھا لیتا ہے نہیں سر یہ بچھا لیتا ہے یہ گر پہ جب وہ یہ بچھا تا ہے یہ کوئی بچھانے والا کوئی سین نہیں ہے وہ کیسے وہ کیسے یہ سویردی گل دستا ہے انہینا میں نے کوئی فون آیا صبح دوستا ہے یہ گھر پہ اس نے بولا ہے وہ تو سہری آرام ہوگی ہوگی سہری ہے پوری زندگی آرام ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کرتا رہتا ہے باتیں چھوٹی 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 اس کا پنگا پڑا رہتا ہے کیا پھر گفت دے کے مناتا ہے بیگم کو یہ گفت بڑے دیتا ہے سوڑ بنا کے دیا بیگم کو بچوں کو یہ گفت دیتا رہتا ہے کبھی ویلنٹائن ڈے پہ کچھ دے دیتا ہے میرا پنگا پڑ جاتا ہے گھر پہ اس کو مل گیا مجھے ملا نہیں یہ ایسے کام بڑے کرتا ہے شرارتی ہے پہنچے یہ بڑا تہیز ہے سار آپ بھائیوں کو اللہ خوش رکھے اللہ کا شکہ یہ سر گھر اس نے بنایا اس کی اس کی میند سے گھر پڑنا ہے اچھا اس کی میند سے گھر پڑنا ہے آج جو ہم کرائے پہ تھے بڑا عرصہ قرائے پہ بھی رہے ہیں اور بڑا ٹینشن میں رہے ہیں اب کہاں کہاں کون پہلی منزل پہ کون دوسری پہ ایک ہی ہے ابھی ابھی ایک ہی منزل چار دیواری میں ہم چاروں بھائی ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں ہم یہ بوس میں اپنے اپنے بنا لی کسی کا کھانا تو اکٹھا ہی ہوگا سب کی کھانے پینے کی جو پسند نہ پسند ہے وہ ملتی ہے مجھے چکن پسند آپ کو کلے جی پوٹا مماش کی دال اور چھوک سے ہاں جی چھوک سے کھاتے بڑے آٹسٹ لوگ ہیں آپ ہیں وہ کام نہیں ہے ہمارا کہ کھانا بنیاں کارتے ہو روس گیا نہیں ہیپی انجوائے ہیں ہماری کوشی ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی نہ کوئی آئے ہماری کوشی ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں آیا ہمارے گھر پہ ہم بڑے کوئی جاتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ڈراما فلم کون پسند آپ کو ہر تین لسی ڈی ہمارے گھر پہ اللہ کا شکر ہے اپنے کامریس کی اپنی ایسی وغیرہ لگے کیا دیکھتے ہیں لٹریچر میں فلموں میں کس کو پسند کرتے ہیں میوزک کون سا سنتے ہیں مجھ زیادہ شہر پسند ہے نیٹ لگا ہے گھر پہ وائی فائی لگا ہے رات کو اگر میں بیٹھو دو شہر وغیرہ کافی سنتا ہوں شہر و شہری سنتے ہیں شہری مجھے پسند ہے پیار میں رہنا چاہیے بہت خوبصورت بات بہت پیاری بات بہت پیاری بات یہ نفرت انسان اچھی چیز نہیں ہے اس کو دیکھ کے گسا چڑھ جائے ہمارے لوگوں نے بتایا کہ پیار سے سارا کام ہو جاتا ہے آپ میرے ابو سے ملیں آپ کا دل خوش ہو یارے کس دن ملتے ہیں ضرور انچاللہ مارے ابو بڑے خوش ہیں ان سے بوچھ ہیں ابو بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ ہے اسی طرح ان کا ابو ہے مرنے سے اچھا ہے کہ بندہ جی کے مرے مرنے سے اچھا ہے بندہ جی کے مرے اس لئے ہم خوش مجاج ہیں کیا نام ہے آپ کا شبیر حسین کیا کرتے ہیں شبیر بھائی مجدوری کر رہا ہوں بچوں کے لئے کتنا کمال لیتے ہیں شبیر میں اتنا کمال لیتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے بیمار پڑی رہتی ہے میں بچوں کانہ کلا لیتا ہوں پانچ سات سو کمالتا ہوں شوہر کی مریض ہے بلڈ کی مریض ہے پٹھوں کی کمجوری ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیا ہے سارے پاکستان کے مزدوروں کے لئے کہ وہ اپنی مزدوری کیسے بہتر کما سکتے ہیں مزید کیسے بہتر سر یہ مجھے میں نے اس جگہ سے لاوہ کے کام نہیں کیا اس مارکٹ کے لاوہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا یعنی کہ گل برک ہو گیا یا ادھر سیڑ پہ کئی دکان پہ میں نے مزدوری نہیں کی جب سے ادھر فٹ ہوں ہیں نا تب سے اتنا پتہ ہے کہ ہر مزدور کے دیاریدار بندہ ہے یہ جہوٹ ہے کہ مجھے میرا کام نہیں ہے یہ سب جہوٹ ہے ادھر جو آ جاتا ہے نا مارکٹ میں وہ دو تین ہزار پہ اللہ اسے دیتا ہے دیتا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بابا جی نے بھی پندرہ سو دو زار پکڑا ہوگا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ مارکٹ ایسی مارکٹ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس مارکٹ پہ میری جے میں اس وقت دو جا رہا ہے گناہ دوں میں میرے بچے کی بات جوڑ نہیں ہے یہ لوگ ان لوگ گناہ دوں میں گناہ دیتا ہوں یہ جو ہے نا اس پہ یہ روما یہاں پہ دوتی ہے ماشاءاللہ ڈینٹر ہیں چھار ہزار کے کاری گئے نا روز کے میں خود تین ہزار کا کام کرتا ہوں روز کا پچیس ہوتی ہزار کا مگائی ہوگی مگائی ہوگی مگائی یہ سر مگائی سب ہوتی ہے یہ بھائیں ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اتنی زیادی لگتا ہی دور کے حساب سے سر ہر کام ہوتا ہے دور کے حساب سے ہر کام ویسی ہوتا ہے مگائی کیا آپ کریں وہ لوگ مگائی زہر سی بات ہے مولی ایسا ہوگیا چیز تو ملی ہوئی ہے یہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہم لیٹ کے ذریعے ایک کوئن رکھیں گا اس کوئن سے جا رہے ہوں گے یہ اورین ٹرین کی بات کر رہا ہوں جیسا مول ہو وہ ایسی چیز بنتی ہے سر مگائی ضروری ہے کھانا یہ اورین ٹرین گئی ہے وہ نہیں لیا جا رہا آٹا ہے وہ نہیں لیا جا رہا سن لے نا سن لے نا لڑیں تو نہیں ویسے بات کریں کیا نام کرتے ہیں بھائی پیار سے بتائیں ایک دن کی تیاری لگتی ہے وہ ایک دن سودا لے آتے ہیں وہ بھی بورا نہیں آتا پانے دن بھیلے رہتے ہیں وہ پانے دن اورین ٹرین پہ جا کے ہم کھائیں کیا کریں بتائیں اچھا کیا کرتے کیا ہیں ہمیں اورین ٹرین کا رام ہے ادھر سے بیٹھتے تیز دے کے یہاں پہ آجاتے ہیں جیس کو بات سنیں آپ کو ہے رام جس کو رام ہے اسے رام میں رہنے دیں رام میں ہے اس کو جس کو نہیں ہے رام اس کو نہیں ہے ہاں جی آپ کرتے کیا ہے میں موڈ سیکلوں کا کام کرتا ہوں کتنا کماتے ہیں دن کا دن کا میں جوب کرتا ہوں تو یہ کتنا آپ مہینے کا کتنا سیلری مل جاتا ہے بہت کم ہے یہ تو کم ہے لیکن میرے بہت بہت اچھے ہاں وہ ٹھیک ہے تیس ہزار مہینے کا کمارے ہیں تو ان کا نہیں گزارا ہوگا کوئی وجہ تو ہوگی نا بہت اچھے ہیں بتا نہیں رہا آپ کو اللہ پاگ نے نظام بنایا ہے تو سر تیس ہزار میں گزارا کر رہا ہے ادرویز نہیں ہو سکتا اگر ہم پانسو بھی کمارے رب کا شکر ادا کر کے کھا کر سو رہے ہیں پانس ہزار بھی کمارے شکر تو رب کا رہے نہیں ہے وہ تو کم ہو نہیں نہیں پر یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے آپ کا کیا نام ہے محمد دانش دانش کیا آپ کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں یہاں پہ ہونڈا کی شاپ پہ ٹھیک ہے کام الحمدلیلہ کام ٹھیک ہے برحال اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار میں پانس ہزار بھی کھاڑیلی کے کمارے کے جانے ہوں پانس ہزار لے کے جانے ہوں کوئی ایک خراجات بھی اتنے ہیں تیس ہزار بھی میری سیلری یہ ہے الحمدلیلہ تیس ہزار سیلری ہے تین بچے ہیں میرے ٹھیک ہے اور میں پانس ہزار کا ڈبا لے کے جاتا ہوں بچوں کا ٹھیک ہے اور دو دن میں بڑا ڈبا ختم ہوتا ہے ایک بچے کا اور شکر اللہ کا بہم سپیر کرتا ہوں میرے بچے میں سے چل رہے ہیں ہے نظام چل رہا ہے ملک میں لیکشن ہو ٹھیک ہے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا وہ ملک جو درم پر ہوئے ہیں سارا نظام ہی خراب ہوئے ہیں ہر چیز لوٹ مارا کوئی کتنے کی لگا رہا کو تھوڑے پیسے کی یا تو پہ تین کونہ ریڈگل لگا رہا ہے کیسے پڑا کریں گے میں جب بتائیں کوئی اپنی چیز بتائیں کل لیکشن ہو جاتے ہیں میرے بتاؤ کہ اب پٹرول آئے گا صور پر آجے گا اپنی اپنی سیٹو پر بیٹھیں اور چودہ چودہ دیکھو لیکشن کرو آجتے ہیں کون گرنٹی دیتا ہے کہ صور پر لیٹا پٹرول آئے گا سارا رب لیٹا کی ہو جائے گا مجھے بتائیں کچھ چیز ہوگی نہیں ہو نا جو آئے کچھ نہیں کہتی ایک ایک کر کے ایک کر کاروبار ہو مگی آئی کچھ نہیں کہتی عمران خان صاحب اترے ہیں پاگل ہو گئے ہیں میرے کرسی سے کتارا کیوں ہے اب وہ کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے ہیں ہم نہیں بیٹھا رہنا ہے جب تک اس ملک کے اسلامی نظام نہیں نافذ ہونا سچی شریعت نافذ نہیں ہو نہیں اس ملک کا حال کوئی نہیں ہے بس کچھ ساکھی پہ کچھ ساکھی اور یہ میرے بتائیں نافذ کچھ ساکھی پیچھے باغل ہوئے سارے ایک جیسے ہیں یہ کیمرے باند دو جنا سارے دوسی ہیں سارے کیمرے باند دو جنا سارے ایک جیسے ہیں سارے بھائیں ہیں یہ سارے ہمیں ہمیں باغل بنائے ہیں ہمیں باغل بنا ہے وہاں کو باغل بنائے ہیں ہماری بریانی کا ڈبا دیکھا ادھر ہی چل پڑی ایک جوت دے دے اور ایک بریانی کا ڈبا چھیر مہران مڈان کھان دکان در کا مالک کسنا کا کام کر رہا وہ کسنا منیج کر رہا اپنے ملازموں کو کسنا پورا کر رہا یا حرام کھلائے گا پورا کرنے کے لیے یا ہم پھر حلال کرے گا تو پھر پورا کرے گا حلالات ایسی ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بریانی کا ڈبا جہاں پہ ہوگا وہاں پہ چلے جائیں گے حقیقت ہے کیونکہ حلالات ایسی ہیں حلالات ایسی ہو گئے ہیں کہ انسان مجبور ہو گیا ہے یہ سارا کچھ کرنے پہ کیا آپ کا نام کیا برا؟ محمد علی میرا نام ہے علی بھائی آپ کا کہرتے ہیں کیا کام ہے میرا پوشش لائن کا کام ہے ادھر ٹھیک ہے کام؟ بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے وہی بات ہے کہ آتے ہیں تو کما کے لے کے جاتے ہیں جب آتے ہیں تو کما کے لے کے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی ان کا پتہ کیا ہے مقصد کہانے کا کہ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے میں رحم کرنے والا ہوں سب پہ اللہ کا رحم ہے اللہ اللہ کو رزق دے رہا ہے حکومت کچھ نہیں دے رہی حکومت کچھ نہیں دے رہی کسے نو کسے نو کچھ نہیں دے رہی ہے حکومت حکومت سے نو پکیا مارنڈی ہے ملک کے ایسے حالات ہیں یہ جتنے کھڑے ہیں سب جتنے کھڑے ہیں سب بھی لئی ہیں اگر کام ہونا تو سب اس وقت کسی کو بس ٹیم ہی نہ ہو باتیں کرنے کا یہ سب بھی لئے ہیں انڈیا چنگا جیدی کرنسی بھی کتے چلے گی اینہ دی کرنسی تھا لے آگئی اوہ چیٹ کر گی اوہ چیٹ کر گی اوہ چیٹ کر گی باروں ہم آنگا میں ڈالر سلے کر آنگا انہیں اٹاں لے گئے ایک آلے فیر اوہ چیٹ کر رہے ہیں ڈالر خود چھاپ رہے ہیں تو کمائی یہ کر رہے ہیں اٹھا بین جی سکیم دانا کیوں نہیں دیتا سب نو ناہلو جی تسی بین جی اوہ چنی اگر جی تک کہا کھا کھا گنا تو اوہ دے بکرے تندورہ دے بکرے عوام دا کی کسی عوام ساری مگائی حکومت کی ایک جو کچھ بھی لیکن آنگا پس دل رائی ہے اندے بیچہ غریب آدمی پیس رہنے اینا دکی کسور ہے ایتے بیدے کپرے بھی کسی شاپنگ میں نہیں کیتی جاکہ پچھو لکسے کہ کسی کیتی بھی نہیں کیتی آپ دیکھو آپ دس دس لکھالا لوی بٹا ہوندے بیگ لی دینے کنیان دین تین کروڑ دی کڑی بند دینے اندر کی پتا اوہام کتے پھیڑ دی کہتے ہیں نا کھیفٹ آیا ہے اتنے کا کھیفٹ آگے گریب بندین کھون کھوڑ دے گا دسو من دسو نا اور رحمت دے گا رحمت کرنا نہ لے ہاں جی تیم دے کھوکی ہوئے ہیں اگر خوش آلی ہو تو کما کے کار نہ جائیں اپنے بچے نہ لے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان جتنے بھی یہ بھائی کرے ہیں ان کے چہروں پر خوشی ہے کہ یہاں گمی ہے کس بات کی گمی ہے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے عید کیسے بنائیں گے لوگ کس کے چہرے پر خوشی ہے بتائیں مجھے بتائیں نا کس کے چہرے پر کس کا قصور ہے ساڑھے چھے سو کا ساڑھے چھے سو کا جو توڑا دے رہے تھے آٹے کا آپ یارہ سو اٹھوین جار روپے کا کر دی گیا یہ زیادتی نہیں ہے اور ماں رمضان ہے ہمارے ملک جب باہر کے ملک چلے جاؤ وہ رمضان میں چیزیں سستی کرتے ہیں یہ پاکستان میں چیزیں مہنگی کر دی ہیں انہوں نے غریب باد میں کیا کریں پہنے پھر دیتا ہے پہلے روزیں پہلے دیتا ہے آٹا لینے دی اپنا چھے سو ساٹھ پہنے دیتا ہے نہیں سمجھے ہون آٹا میں نے کرتا ہے یارہ سو بیر 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 دی یارہ سو ساٹھ پہنے کرتا ہے آٹا ہون انہوں نے پھر دیتا ہے جاندران جانلوں کے پیٹرول دیتا ہے ہم نے مرے علقشن دو پہجے ہیں کہ ساڑھے کول پہنے ہی علقشن کرنے ہمارا کرنے کے لئے ہرام بانکہ در تیلوڈا آتا ہے ہمارا کرنے کے لئے ہرام بانکہ در تیلوڈا آتا ہے خدا اللہ خوف نیا ہے ناو ہمارا کرنے کے لئے خدا اللہ خوف کرو وہ تھے بیک لوگان دو تے پٹرول پامسوڈ شرے مگر ستائمہ رو جائے سوا پانچ ہوگے سب اندینے لنا پڑھ کر جانا چاہیے فرود بچے آسدے لیا کے جاکے دعا مگو کیا نام ہے آپ کا افران احمد بھی افرار کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں پرائیوٹ کیسے چل رہا ہے کام بلکل سلو ہے ورنہ ان مہینے کے اندر کرنسی کا کام کرتا ہے ان مہینے کے اندر کسٹمرز بہت زیادہ ہوتے تھے ہاتھ جمرے والے بھی لیکن وہ بھی اب کسٹمرز کتنا رجان نہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں نا اللہ کے گھر جانے کے لئے بھی بچے اپنا پالیں کہ اللہ کے گھر جائیں بے شک اللہ تفیق دیتا تو بلاتا ہے لیکن وہ تفیقات صرف حلات کی ویسے لوگ روک جاتے ہیں حل کیا سمجھاتے ہیں جی جو لوگ کم کمارے ہیں خاص طور پر یا جن کا جو مہنگائی سے تنگ ہیں بڑے شدید کیا حل چیزیں ہوتی ہیں گھر میں بیماری آٹا خوشی گمی ان پر بریک اٹھا لیں نا ہند بریک چھوڑ دیں تو بندہ فری ہند ہو جاتا ہے ان پر ست انہوں نے آتھیں نہیں اٹھانا اور ٹانگا چلانا چیزیں ہوتی ہیں جا کے تصویح پڑھیں سلوہ آدھی اپنے بچے ہیں فروڈ لے جاتے ہیں کیا جواب ہے کیا جواب ہے ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں کیا جواب ہے دوزا آرہی ہے جو آج تصویح پڑھو دوزا آرہی ہے جو جتی نہیں آنے کپڑے نہیں آنے کیوں کروں گے میاں ساتھ آج روزا دے کھولو ستائیما آج روزا دے کھولو چودہ سو پندرہ سو منگنڈے آدھر جی آج تو روزا کھول لیں دوزا آرہی ہے کیا جی آپ کہہ رہے تھے کہ دوزا آرہی ہے جائیں آرہی ہے ایزیوں کہہ رہے ہیں کہ دوزا کیا آنا ہے بھائی میں یقین کرے ہیں میں ابھی جاؤں گھر پہ کہ آپ کی محبت میں کھڑا ہوں کہ آپ کھڑے اور میں کھڑا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ پیسے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہے تھا الحمدللہ شکر اللہ کا آبیسلی گورنمنٹ کی جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس سے افیکٹ تو ہوا ہے لیکن شکر اللہ کا ماشاءاللہ سے معاملہ چل رہے ہیں الحمدللہ جتنا شکر کرے کامنا بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے کام اچھے چل رہے ہیں کیا حالات بزنس مین کیا دیکھتا ہے بزنس مین یہ دیکھتا ہے کہ جو بیسکلی سب سے زیادہ جو افیکٹ آیا وہ یہ ہے کہ ظاہرہ امپورٹ کی وجہ سے حملوں کو ایز اخول بہت نقصان ہوئے ہیں ظاہرہ اس کی وجہ سے راو مٹیریل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جو کشمر ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا اس کے پرودک سے اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کشمر بزاعت مہنگائی کی وجہ سے اس کی جو پرچیزنگ پاور خود ہے وہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے وہ اگر پہلے یہ تھا اگر سات ہزار کی چیز ہے اب نو ساڑھے نو کی چیز اب پڑ گئی ہے اور ظاہرہ وہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے وہ دس بار سوچتے کہ یار میں اب اس میں پیسے خرچ کروں یا کسی اور چیز میں پیسے خرچ کروں یہ سب سے زیادہ ظاہرہ نقصان ہے تو بس باقی دعا ہے کہ جو بھی آیا گیا قومت میں دعائیں چلیں جب سے پاکستان منہ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا بہترین فیصلہ کرے گا کو دیں گے ہم ریلیو کیسے ریلیو دیں گے آپ آپ خود سوچیں کیسے ریلیو دیں گے یہ رکشے والے کو ملنا ہے کار والوں کو نہیں ملنا ہے کہ کہ کیسے نہیں مجھے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں اس میں کچھ بھی نہیں کیا تو رلیو کیسے ملے گا رکشے والے کو ملے گا اور کار والے کو نہیں ملے میجے تو آج product سوچے نا کیسے ریلیو دے دیں گے یہ باز یہ ٹرکی بطی کے بیچے میں لگا رہے ہیں بیسے ریڈ کم کریں ان عالمی منڈیوں میں ریڈ کم ہو ہے پٹرول کا یقین کریں چالی لسٹیں بنیں گی ساڑھے چھے کون بنائے گا بلا ہاں جی کیسے آپ کیسے آپ کیا لگا شکر آپ کو کون نہیں پی جانتا بڑے آدمی ہیں کیا حالات ہے بس جی تب بھی شکر آج بھی شکر باقی انہوں نے مار دیا آپ کی پاس گھر پڑا ہے گھر کتنی دور ہے آپ کا گھر میرا بچے والے زیادہ دور ہے میں واتہ دیکھنا چاہ رہا تھا کی پک کے کیسے پکتا ہے وہ دہلا کالا اسی دن چھوڑ مانا روزے دینا نہیں 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 میں دکھانا بھی چارہ ہوں عوام کو اسی روزے چھوٹنے پھرے مالا نہیں نہیں میں آپ کو تو کیا کرنا ساڑی روٹی دنوالا خانا سانو اکھا کر دیتا ہے ہم نے بیڑا گرک کر دیتا ہے اسی دیکھ دیکھ دی کہ سنو بہڈ نی دے نا آج زایا کر دی نا آج زایا کر دی نا آج تیک ایک روٹی دے نوالے تو موسیقا 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 بزرگ گھڑے میں لائنوں میں یہ آٹھا سستہ کر دے نا تو ہماری خواہترین جو ہماری مائے بہن میں بہت زلیل ہو رہی ہے نا وہ نا ایک طرف ایک طرف آٹھا سستہ پھری دے رہے دوسری طرف آٹھا گیارہ سو پیچاس کا کر دیا یہ کیسا رید دیا رہے خان صاحب کے دور میں وہ میری گاڑی پیچھے گھڑی ہے میں ڈیڑھ سو پر لٹر پیٹرول لواتا تھا اور رات کو اچھی خاصی روٹی لے کیا تھا تھا اب یہ صبح کا نکلے ہوئے یہ چار سو دیڑھی دینی ہے یہ سو پر میری جیب میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یہ مالک کا چلا گیا یہ میری کمائی بھائی ہے یہ صبح کی یہ آپ کا چلا گیا ہے جو آپ نے کرایا دینا ہے اور یہ میری کمائی ہے ایک سو بیس روپے ایک سو بیس کا کیا آئے گا بھائی یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا دور بہت بیسکٹ بھی نہیں آباتے ہم لوگ روٹی کو ترس گئے ہمارے بچے روٹی کے لیے ترس گئے ہیں کہاں سے پوری کر رہی روٹی صبح آٹھ پہ کے نکلے میں ٹائم کیا ہو گیا سر کا ٹائم ہو گیا ہے یہ تو گاڑی کے پیسے چلے گئے ہم لوگ کیسے کھائیں گے یہ گھوٹے بیسی جو بیٹھے ہوئے ہیں اب میں معذرت ان سے گزارش ہے کہ یہ یہ الیکشن کروا دیں جس کو وہاں ووٹ دیں اس کو یہ حکومت دیں کم اس کا ہمارا ملک تو ٹھیک ہو جائے بڑی سادہ سی بات ہے یہ ٹھیک رول ہے ٹھیک بات ہے یہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا دنیا میں باتیں کر رہی کہ آپ کے ملک میں لاکھ ایسا ہے ہم اس کو دیکھیں یا پاکستان کو دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہوگا اس کے بعد کچھ ہوگا تو بہتر حال یہی ہے کہ یہ الیکشن کروا دیں اب ہم نون کو چاہے نون کو دے دیں پی ڈی اے کو چاہے پی ڈی اے کو دے دیں تحریکہ لبے کو چاہے اس کو دے دیں ہم حصے کوئی غرض نہیں ہم چاہتے کہ ملک کی باہت جوڑ ایک آدمی کے پاس ہو بجائے کہ یہ چودہ بندوں کے آدمی نہیں ہونی چاہیے ہمارا یہ مطالبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبلیٹی ہو جی جی گورنمنٹ قائم ہو سیئی بات ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مزید الات بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جی اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں خریداری لوگ کرتو رہے ہیں لیکن بجے دل سے اور بڑی پریشانی کے عالم میں چکے لوگ کہتے ہیں کہ سٹیبلیٹی نہیں آ رہی منڈی کو لے کر مارکٹ کو لے کر کوئی بھی چیز آپ خریدار دہی لینے والی ایک شہری ملے وہ کہتے ہیں دہی لے کے آ رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ میں 165 دہی لے کے آیا تھا اگلے دن کیا تو 170 کا تھا آج کیا مارکٹ کا ریٹ ہے وہ آپ چیک کرنے شاید 170 سے بھی چلا گیا ہو بھائی جان سلام علیکم ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ٹھیک چل رہے کام یہ بچہ کون ہے بھائی ہے میرا چھوٹا بدی جائے کیا نام ہے تمہارا احمد احمد اتنی کجوریں کیا کرنی آپ نے احمد احمد آیا کجوریں لے لے آپ سے کیا سر چل رہا ہے بچ دیکھ لو آپ کے سامنے ہی ہیں کوئی بہتری ہے حالات میں یا نہیں ہے کوئی بہتری نہیں ہے صبح کے ایسے ہی کھڑے ہوئے اتنا سا لگا گئے بس یہی کتنے بگے ہوگا اب تک یہی کوئی دوزار کا پیچ لیا ہے ابھی آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ہوئے ابھی لگا گئی آئے ہیں اسے میں بس دیاری نکل آئے گی اللہ پاک کا دیاری نکل آتی ہے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے یہ اللہ کا شکر ہے بلکل آپ صحیح کیا رہے ہیں حالات آپ کو بسیکل ہی دکھا رہے ہیں جی یہاں لوگ جو ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں خاص طور پر اور رمضان میں اپنی کمائی بھی کر رہے ہیں لیکن حالات بھی کیا حال ہے آپ کے بھائی جان سلام علیکم اسلام علیکم سر میری بہن میرے طبیعہ ٹھیک ہے اس سے نہیں اس سے نہیں ایدھا کوئی انٹریویل ہو اس سے نہیں آپ گلٹی کر رہے ہیں بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے خیر سے کیسے چل رہے ہیں کام اچھا چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں بہت پیارات کیا ہیں اللہ بادہ بہت سرم ہے مالت ہے شان سرم ہے کچھ خریدہ آج خرید و فروخت ہوئی بھی آپ کے ساتھ کے نہیں کچھ آپ نے بیچا بھی ہے اچھا بیچا ہے سبجی لزائی دی وہ ساری بیچ گئی ہے امیر آدمی ہو گئے آج تو نہیں اللہ باہم دیاری میں ہیں ساری سبجی نکل گیا آج یہ اچھا ہے اچھا عزام ہے اچھا عزام ہے کام صحیح ہے آپ سیدھی بات بتائیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے بات بتائیں گریب آدمی روٹی کھانی مشکل ہوئی ہے گریب آدمی کدھر جائے نام آپ کا کیا ہے میرا نام لیاقت مسیح لیاقت بھائی ٹھیک ہے سب ہاں گھر سب خیر ہے ہاں گھر خیر کری ہے باس مگی آئی کی بھائی پریشان ہے آٹا میل نہیں ریا مگی آئی ہے دوزار پی یا دا ایک شاپرج سبجا پا گیا آجاندہ تنہا ماں سبجا پا گیا آجاندہ گریب آدمی کدھر جائے گریب آدمی کدھر پائنی جائے گریب آدمی واسطے بہت مشکل ہویا جینا اس پاکستان دے ویچے پاکستان دے ویچے جیڑا امیر آدمی ہو یاشی کاریا گریب آدمی شڑک آدھر ہو ریا جننے مجدوری کار کے کھانا انہیں کھانا جڑا نئی مجدوری کارنی انہیں پکھے بہر نا اے ہو جے پاکستان دے جلا آدھو گئے گریب آدمی باس آپنی موج دے ویچے مسترین دا کہ چلو خداس کدھنا کدھے میا کرے گا روٹی گریب آدمی اللہ ہی بار سے آ گریب دی کاؤنٹ سوندہ کوئی نہیں گریب دی سوندہ سوندہ کوئی نہیں گریب آدمی ہا میری دے ایر پیسٹ کہ شباہ شریف سے مگی آئی ایڈی کات کی تھی جائے تو آم گریب یڈی خوش آل ہو جائے باس آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا اس طرح نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا یہ مگا ہی تھلے آئے گی مگے آئی جائے کہ دیکھو پٹرول ہے انہا مہنگا سور پیدا اتنا پٹرول آتا پٹرول انہوں نے بڑا دیا کہتا ہے جی مران خان مران خان مران خان مران خان دے دور چینی مگی آئی ہوئی نہیں جنی ابھی مگی آئی ہے مگی آئی توڑاں گے توڑاں کوئی نہیں توڑی مگی آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے ابھی اس سے زیادہ ہوں گے آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی کمار ہے نہیں بچے کیسے پڑھا رہے ہیں بچے میں پڑھا ہی نہیں رہا مگا ہی نہیں چڑھا دیا سکول میں نے بچوں کی پیز دیئے سوئی گا اس کی دیئے بیلی کے بیلے دیئے رینٹ دیئے کیا کریں یہ پاکستان میں بہت تجھے بتایا بھائی کہ جینا مشکل ہو گیا گریب آدمی باز سے ادھر میں کام کرتا ہوں ادھر یہ تو بیزار سیلری ہے تو دہزار پانچ سور پہ امک رہا دیتا ہوں دہزار میں کیا کروں ساڑھے نوزار بچے نوے سو میں کیا کریں گے بل کتنا آجاتا ہے بل ابھی آیا سوئی گئی اس کا دو ہزار چالی روپے یہ پیچاسی سو رہے پچہتر سو رہ گیا ہاں وہ کتنا آجائے گا چار ہزار پتہ نہیں چار ہزار ہوندہ تین ہزار ہوندہ کتنا ہزار پینٹ کے سو روپے بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا ہاں جی برجی کھانا کیسے چل رہا ہے کچھن کیسے چل رہا ہے بس خدا ہی چلاتا ہے جو ادھر سے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے چالتا بس ایک دفعہ شام کو صبح کو آتے ہیں نا شام کو پتہ نہیں کہ چھلا جلے گا کہ نہیں یہ خدا کو پتہ کہ جلے گا چھلا کہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ادھر سے لہتے ہیں ادھر سے لہتے ہیں یہ مگائی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو پینٹ سو روپےہ تو شام ہم صبح آتے ہیں شام کو پتہ نہیں کہ کار سبجی پک نہیں ہے کہ نہیں پک نہیں اتنا مگائی نے پریشان کریں کبھی اللہ ماف کرے میں بڑی تکلیف سے یہ بات پوچھ رہا ہوں فاکہ بھی کرنا پڑا کبھی کئی بری کیا ہم نے فاکہ کئی بری ایک دفعہ نہیں کئی بری میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کا سکوگل چڑھا دیا صرف مگائی کی وجہ سے اور رینٹ پہ میں رہتا ہوں رینٹ والے بھی ایک داس تریق سب بارہ تریق ہو جائے تو بھوے پہ آ جاتے ہیں کیا میں رینٹ دو کدھر جائیں یہ مران خان جیڑا ہے کہ ہم نے جی میں قریبان کر دا کی دیتا ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا جیڑا ہوں دا وہ یہی آندہ کہ میں انٹ کار دوں گا میں انٹ سب کھان آلینے کوئی نہیں کھان صاحب کا دور بہتر تھا خان صاحب کا دور بہتر تھا اس دور بہتر ساعت دور خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور بہتر تھا ہاں اس کے جب نواز شریف تھی عوضوں بھی مگائی بہت کام دی جب یہ مران کا آیا پھر مگے آئی ہوئی پھر شباہ شریف صاحب آئی نا تو اس تو بھی اللہ سبان اللہ ہوگی ہے اتنی مگے آئی ہوگی کدھر جائیں گریب آدمی وہ مران کا آئی نا ہی مگریب رین نہیں دینا اس طرح ہی مار جانا گریب آدمی پوکڑا ہی مار جانا گریب آدمی نا ہی نا تھوڑا مارنا گریب آدمی نا مرنا پائے نا میری ریکویسٹ آگے نا اللہ دہ دے پاکستان صحیح چلاؤں نا تم گے آئی کاٹ کر بہت شکریہ آن جی تب یہ ٹھیک ہے آپ کی الحمدلہ کیا نام ہے آپ کا جی محمد بابر بابر بھائی کیا آٹو چلاتے ہیں آپ جی جی آٹو چل رہے ہیں الحمدللہ فٹ ہے کوئی پرابلم کو مسئلہ فٹ تو ماشاءاللہ گاڑی تو نہیں ہے میری میں نے انسٹرولمنٹ پہ لی ہوئی ہے لیکن پرابلم یہ کہ فیول بہت مہنگا ہے انہوں نے ابھی پیچھے شہباز حکومت نے بولا تھا کہ یار ہم لوگ فیول میں اڈجسٹ کریں گے غریب آدمی کے لیے پائی کا اور رکشے والوں کا لیکن انہوں نے کوئی لیو نہیں دی ابھی رات کو میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں جناب کے فیول پندرہ تری تک یہی ریڈ رہے ہیں کہ پندرہ تری تک یہی ریڈ چلے گا جی جی اور وہ رلیف والی بھی بات ابھی بنی نہیں ہوئی یہ نا یہ مجھے لگ رہا یہ بیسے ہی عوام کو بیواغو بنا رہے ہیں ایک سائٹ پہ کہتے ہیں یار ہم رلیف دے رہے ہیں دوسری سائٹ پہ دوسرا پندہ انٹرویو دے رہا کہ یار ہم پندرہ تری تک ہم نے یہی ریڈ رکھنا ہے ابھی ہمارے بائی جتنے رکشے والے سارے بیروزگار اوے میں کاروبار ہے کوئی نہیں ہی ہے آمدن ہے کوئی نہیں اور فیول اتنا مہنگ ہے فیول تو مہنگ ہے جی جی یہ چل رہے ہیں جی جی ایسے ہی ہے کیا حال ہے آپ کے طریقے کیسی سب ٹھیک چل رہے ہیں میں آپ کے پاس آجاتا ہوں یہ چاند گاڑی کو چلاتے ہیں رسپیکٹڈ چچا ہمارے کیا حال ہے آپ کے ایتھاک کیا نام ہے آپ کا میرا نام رشید رشید بھائی آپ کدھر رہتے ہیں اور ہی رہتے ہیں ہاں جی دلی رہتے ہیں میہ میں درباہ کی طرف رہتے ہیں ٹھیک چل رہے کام ہاں جی اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ حق العالد کی روٹی دے رہا ہے ہمیں ہمیں کسی چیز کی متاجی نہیں ہے ہم اپنے کر کے کھانا جانتے ہاتھوں سے کر کے کھاتے ہیں ہم کسی کی متاجی نہیں ہمیں ہمیں اپنی حق کر کے کھائیں بڑا مزا آتا ہے تھوڑی کھاتے ہیں اکلاعظی کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ کا بڑا آسان ہمیں اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوگا ہے یہ لوکی کرتے ہیں مران خان ایسے کر رہا ہے نوازشریہ ایسے کر رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کوئی نے بندہ کہو یہ یہ کر رہا وہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ہی بہتر ہوتا ہے مجھے بتائیں یہ کتنی سال سے آپ کے پاس گدہ کتنے سال سے ہے میرے ساتھ تھا اس کو پانچھے سال ہو گئے اس کو میرے پاس چھے خریدہ تھا اسے ہاں جی خریدہ تھا کتنے میں مساکت ملا تھا جب میں نے خریدہ تھا اس کو تیرہ دار پھے گا اب کتنے گا ہے اب ہمیں میں نے جونسہ جنور لیتا ہوں نا میں اپنے دل کو لگا لیتا ہم کسی کو بیٹے نہیں ہے بہت پیار کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی اللہ کا شکر ہمیں روٹی کم آ کے دیتا ہے بچوں کی ہمیں کو پیار کرتے ہیں نام بھی اس کا رکھا ہوئے ہاں جی نام اس کا رکھا ہے شہر لور رکھا باز کا نام ہے ہاں جی اس کو بہت پیار کرتا آپ سے ہاں جی جب ہمیں روٹی بچوں کی کم آ کے دے گا ہمیں حق الاد کی رزق دے گا ہمیں ہم نے اس کو دعا ہی دنی بڑی باری ہمیں دعا دیتا ہی بڑا خیال رکھتے ہیں اس کا خانہ شانہ اس کو ٹیم سے دیتے ہیں پانی بھی اس کو ٹیم سے بلاتے ہیں شہر لور پہ یہ تو نہیں برساتے آپ کا نام پورا کیا ہے محمد اسنین بھائی آپ کب سے مزدوری کر رہے ہیں تین سال ہوگی چھوٹی عمر میں آپ نے شروع کر دیا کیوں پڑے پڑے بھی نہیں تھے نہیں پڑے تھے بیسی مجبوریوں کے بیسے ابھی کتنا آپ کمال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیاری گئی شاہر لگی تو روزی نہ لگی تو رولا سرließ یہاں پہ مینڈک مرے روڑز ہے آپ کو بڑی بڑی باتیں ملیں سارے آرٹس crashes نہیں ہیں ہاں ہ pra specife hi کہ آرٹس owningheen بسیل کر جاتے ہیں parce thank you so much بہت شکریہ ہے ہمارے کے لئے